بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ جو روحانی علاج اور روحانی رہنمائی کے سلسلے میں ہم کرتے ہیں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک بات آج اپنے بہن بھائیوں سے ضرور کروں گا کہ کچھ چیزیں جو میں بتاتا ہوں جو عمل جس ترتیب سے بتاتا ہوں وہ اسی ترتیب سے کیا کریں مجھے ایک فون آیا بہوسیر یعنی پائلز کا ایک تعویز بھیجے تھے میں نے تو فون آئے ویسے دو تین فون آئے انہوں نے اسی طرح کیا تو وہ کہتے ہیں سائیں ٹھیک نہیں ہوا تو میں نے کہا ہو تو نہیں سکتا لیکن اگر نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں میں بارکی سے دیکھتا ہوں کیا وجہ بنی تو آپ نے کس طرح استعمال کیے وہ ایک ناف کے اوپر باننا تھا ایک دائیں آت کی کلائی کے اوپر تعویز باننا تھا تو کہتے ہیں کہ سائیں میں نے سمجھا کہ ادھر کیا کلام کو ادھر باندھوں گا تو پھر اس کو اور بازو والا ٹھہر نہیں رہا تھا تو میں نے اکٹھے گلے میں پہن لی تو آپ کو میں یہ بہت ہی احترام سے کہ میں یقین کریں بڑے محنت سے یہ ترتیب دیتا ہوں اور یہ میں نہیں دیتا جو بھی یہ آ رہے ہیں یہ ایک سسٹم ہے جو ہمارے بزرگان دین جو ہیں انہی سے ہمیں ملا اور آگے بھی یہ چلتا رہے گا ساری تاکیامت چلتا رہے گا تو آپ سے یہ ارز کرنی تھی کہ آپ کو جو ترتیب بتائی جائے یعنی آپ کو کہا جائے کہ آپ نے یہ دائیں بازو پہ باندھنا ہے تو کائن لے آپ اس کو دائیں بازو پہ باندھئے گا اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے ایک میں نے اپنے قابل احترام بھائی کو کہا کہ آپ کو گبرات ہوتی ہے اس کو سورہ تارک پڑھ کے تو کھانے کے اوپر پھوک لیں تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں یار کچھ فرق تو نہیں پڑا میں نے کہا ٹھیک ہے کھانے کے اوپر پھوک آتا تو کہتے ہیں ہاں میں نے سوچا کھانے کو پھر کیا پھوکنا ہے پانی پہ پھوک کر رکھ لیا تھا تو پانی پیتا رہا ہوں تو اس طرح نہیں چلے گا جو ترتیب بتاؤں اس ترتیب پہ آپ چلا کریں اور اللہ تعالیٰ اپنا بہت فضل فرمائیں گے انشاءاللہ یہ ایک دام مختلف طریقوں سے میرے تک بات بھی پہنچی پھر مجھے میں مسجد میں جاتا ہوں وہاں بھی کچھ میرے قابل احترام ہیں وہ بھی ملے کہ یار مو کے اندر وہ چھالا سا نکل آیا بڑا تنگ کر رہا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو یہ دن بھی ایسے ہیں تو ابھی آپ نے عید پہ بہت میٹھی چیزیں بھی کھائیں گے تو پھر لازمی بات ہے یہ اس سے بھی ہو جاتا ہے تو آج مو میں چھالوں کا علاج اس کے بارے میں میں آپ کو انتہائی اچھا ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہے سمپل لیکن بہت پور اثر ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ چینی یعنی شگر لے کے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں تھوڑی سی اور اس پہ پہلے تین دفعہ آپ نے درودے پک پڑھنا ہے اس کے بعد اکیس دفعہ ٹوانٹی ون ٹائم سورہ تو دہا پڑھنے ہیں اور پھر تین دفعہ درودے پک پڑھنا ہے اور یہ پڑھنے کے بعد اس چینی پہ اس شگر پہ جو آپ کے پس پڑی ہے سامنے اس پہ پھوک دیں گے اس پہ دم کر دیں گے اور اس سے پھر آپ نے صرف تین ٹائم صبح دوپیر شام یعنی صبح بات زہر اور پھر بات مغرب بلکل تھوڑی تھوڑی چینی بلکل تھوڑی سی اور آپ کو درودے پک پڑھنے ہیں تو آپ کو درودے پک پڑھنے ہیں تو آپ کو درودے پک پ یہ چینی کھائیں گے اس شگر کو تھوڑا سا کھائیں گے تو آپ کمال دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چالہ ہے پھنسی ہے کچھ بھی ہے انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ عطا فرمائیں گے اور بہت ساری میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں الحمدللہ اکثر ہر دس دن بعد ایک مقصود سا سسٹم رکھا ہوا ہے میں جتنے بھی میرے ساتھ رابطہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا لیکن میں الحمدللہ تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک نفل پڑھ کے اور ایک چھوٹا سا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کے تحت میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں اور مجھے امید ہے آپ بھی میرے لیے دعا گو رہتے ہوں گے آپ بھی میرے لیے دعا کرتے ہوں گے تو آج بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں آپ خریت سے رہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل فرمائے اور اپنی رحمت فرمائے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ